ہاں 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 ہ کسی بندے کو کسی چیز سے رکا جائے تو وہ اس چیز کی ہمیشہ عظمت کی دلیل نہیں ہوتی ادھر ساپ بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ جا رہا ہم کہتے ہیں اوہے ادھر نہ جاتے ساپ بیٹھا ہم بچے کے کیوں روک رہے ہیں اسے اس لیے روک رہے ہیں کہ کہیں بچے کو ساپ نقصان نہ پہنچا دے کہ ساپ بہتے خوش ہوئے واجبات دیکھیں ہمیں تو رکھوں لے میرے اندھر بڑی عظمت ہے یہ میری عظمت کی دلیل ہے وہ اس کی عظمت کی دلیل نہیں ہے وہ اس کی بدبختی کی دلیل ہے کہ کہیں ہمارا بچہ تیرے پاس جا کر تو اس سے نقصان نہ اٹھوا بیٹھے اور سنو ادھر کاٹنے والا کتہ پھر رہا ایک بندہ ادھر جانے لگا اوہ پائی نہ جائیں ادھر کیوں نہ جاما اوہ کتہ ہڑکیا بائی کتہ ہڑکیا کہتے ہیں وہ وڈ نہ لگے اوہ تو کتہ خوش ہوئے واجبہ یہ دیکھو میرے پاس آنے سے روک رہے ہیں آؤ آؤ دیکھو آگے میرے اندر بڑی عظمت ہے تو اس لیے روک رہے ہیں نہیں بلکہ لوگ کو اس لیے روکا جا رہا کہیں لوگ اس کے دانتوں کا شکار نہ ہو جائے اس کا زہر جسم میں سرائت نہ کر جائے یاد رکھو کتہ ہو ساپ ہو ان کا زہر جسم کو نقصان دیتا ہے اور گمراہ کن کتابیں ان کے اندر سے جو زہر نکلتا ہے وہ انسان کی روح کو نقصان دیتی ہے حالبتہ اگر کی بندہ علمی مقابلے کے لیے للکا رہا ہو تقریری مقابلے کے لیے تحریری مقابلے کے لیے پھر وہاں جانا چاہیے پھر انہیں کسی کو روکنا چاہیے پھر وہ بندہ کہہ سکتا ہے دیکھو میرے مقابلے سے نہیں ہونتے ہیں دیکھو میرے کے بڑا علم ہے میں بڑی تقریری کا لیتا ہوں میں بہت اچھ تلیقے سے لے کے لیتا ہوں وہاں پر یہ بات تو کہی جا سکتی ہے لیکن ایسے نقصان دے چیزوں سے روکنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو علماء کیوں روکتے ہیں اس کے نقصان کی وجہ سے اس میں صحابہ اکرام پر تنقید ہے تاریخ اسلام کی غلط تصویر کشی کی گئی ہے اس کتاب میں لوگوں کو صحابہ اکرام سے بدزد کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے علماء خلافت و ملوکیت پڑھنے سے روکتے ہیں آگے در سنیے اور علماء جو روکتے ہیں اس پر ہمارے پاس الحمدللہ قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں سنیے دلیل نمبر ایک اللہ حضرت اللہ شان و ارشاد فرماتے ہیں سورة الانعام سورة نمبر چھے پارہ نمبر ساتھ و ایذا سمیحو آیت نمبر اٹھ سٹھ اللہ حضرت اللہ فرماتے ہیں و ایذا رأیت اللہذین یخوذون فی آیاتنا پس جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو برابلہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوذُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِي تو ان سے اس وقت تک کے لئے الگ ہو جاؤ جب تک کہ وہ کسی اور بات پر مشغول نہ ہو جائیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ذِكْرَامَ عَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اب دل آپ قرآن پاکی صحیح پہ غور کرو علیہ جلی شانو نے کیا فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جو ہماری آیتوں کو برابرہ کہتے ہیں ان کے بارے میں شبہات بکھیرتے ہیں اگر کبھی غلطی سے بیٹھ بھی جاؤ اور دوبارہ جب تمہیں یاد آئے تو فوراں وہاں سے اٹھ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو دین میں شبہات بکھیرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھیں سے منع کیوں کیا جا رہا اس لیے کہ تم بھی کہیں ان کی گفتگو سن کر کسی شبہ کا شکار نہ ہو جاؤ اور وہ شبہ تمہارے دل سے نہ نکلے اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن جائے اور تم اپنے دین سے ہاتھ دو بیٹھو تو اسی لیے علماء کہتے ہیں خلافت و ملوکیت کے اندر دین اسلام کے خدمتگار صحابہ اکرام پر تعانو تشنی کے رشتر چلے ہوئے ہیں اور ان سے بچ جاؤ کہیں تمہارا دل صحابہ اکرام سے بدزر نہ ہو جائے کہیں تم دین اسلام کو مشکوک ہی سمجھنا نہ شروع کر دو اس لیے علماء روکتے ہیں تو قرآن نبی روکا علماء بھی اس لیے روکتے ہیں دونوں میں وجہ مشترک ہے اپنے دین کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا دوسرا سنیے نمبر دو پہلی لوگی قرآن پاک کی آیت اب سنیے حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑی قابلہ وردیس ہے آپ نے فرمایا کہ من سمیعہ بیددجالی کہ جو شخص دجال کے متعلق سنیں کہ وہ آ چکا ہے یا کسی جگہ پر ہے فَلْيَنْعَ عَنْهُ اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے اس سے بچ کے رہے آگے آپ نے ایک بندے کی مثال دی فرمایا فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم اَنَّ الْغَجُلَ ایک آدمی لَيَقْتِي اس کے پاس آئے گا وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنُ اس بندے کا خیال کا ہوگا میں تو مؤمن ہوں میرا تو ایمان بڑا پکا ہے میں تو بڑا مضبوط آدمی ہوں جیسے محمد علی مردہ کہتا ہے اچھی اچھی باتوں کو لے لو بری باتوں کو پہنگ دو سبحان اللہ اب اس بندے کا ذہن بھی یہ ہوگا کہ مجھے دجال کیا نقصان کر سکے گا میرا تو بڑا قوی ایمان ہے میرا تو بڑا مضبوط یقین ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَتَّبِئُهُ وہ بندہ دجال کی پیروکاری شروع کر دے گا وہ بندہ دجال کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا مِمَّا يَوَعَتُ بِهِ بِنِ شُبَحَاتِ ان باتوں میں جو دجال شبہات بکھیرے گا یہ مومن بندہ جو سمجھتا تھا میرا تو بڑا ایمان مضبوط ہے میں تو بڑا قوی آدمی ہوں میں تو دجال کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں گا یہ بندہ دجال کے پیچھے چل پڑے گا اس کے بعد آگے کیا لکھا ہے مُلَا لِقَارِ رحمت اللہ علیہ نے مرکات میں اس کی تشریح میں لکھا فَيَسِيرُ تَعْبِئُهُ كَافِرَن کہ وہ بندہ اس کی پیروی کرتے کرتے کافر ہو جائے گا یعنی دینِ اسلام سے نکل جائے گا وہ کیا کسی ہوگا تحقیق کرنے کے لئے نتیجہ بندے کو کافر کر کے چھوڑے گا حوالہ سنو سنن ابی دعود حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکیس اللہ مشیب الارنوت نے کہا اسنادہو سہیہن اس کی سنت سہی ہے سنو مرزا کے چلو تم کہتے وہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے تم دلائل نہیں دیتے ہم دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس لئے علماء روکتے ہیں مشاجرات صحابہ میں مت پڑو اس لئے علماء روکتے ہیں گمراہ لوگوں کی کتابیں مت پڑو اس لئے علماء روکتے ہیں محمد علی مرزا کی گفت کو مت سنو یہ کنے لوگوں کے لئے ہے ان لوگوں کے لئے جو حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتے جن کے سامنے دلائل نہیں ہے اور کوئی ایک وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے مجھ پر تو کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی باتیں سننے کے بعد یہ بندہ دجال کا پیروکار بن جائے گا اس لئے ہم علماء کہتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت جیسی مکروح کتاب سے بچ کے رہو کتاب پڑھنے کے بعد تمہارے دلوں میں ذرہ بھی صحابہ کرام کی عظمت نہیں رہے گی کتاب پڑھنے کے بعد تم اسلام کو مشکوک سمجھنے لگے گئے کیونکہ اس نے اسلام کی تاریخ کو بڑے گنون انداز میں پیش کیا ہے اور کہیں کہیں تو وہاں پر ابوالعالی مدودی نے شیعوں کی کتابوں کا سہارا بھی لیا ہے وہ کتاب خالص شیعہ کو خوش کرنے کے لئے لکھی گئی ہے اس لئے علماء کہتے ہیں اس کتاب کو مت پڑھو تا کہ تم کہیں اس کے شبہات کا شکار نہ ہو جاؤ اس نے جو دیوبندی مفتی کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس کے استاد نے کہا مدودی کو نہیں پڑھنا اس کی تاریخیں نہیں پڑھنی خاص طور پر خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے اور پھر کہا کہ وہ ایسا کوئی بے عدب اور گستاخ شیرد تھا نافرمان شیرد تھا پہلے جا کر اس نے خلافت و ملوکیت پڑھی اور پھر اس کے شبہات کا شکار ہو گیا پھر اس کے سوالات بنا لیے اور اچھا کہتے ہیں واجیوہ محمد علی مرزہ بڑا خوشیہ دیکھو خلافت و ملوکیت نے کتنا اثر دکھایا اور جاہل گمراد میں سلمان رشدی کی شیطانی آیات اللہ اور جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو پڑھا پھر ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کے دل اسلام کے بروشکوک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں نے جب ہی اس کو پڑھ لیں گے یہ سوال تیار کریں گے کہ نہیں کریں گے ان میں سے دیکھنا کتنے دین اسلام کو چھوڑ جائیں گے باطل کی کوئی کتاب بھی ہو خاص طور پر جو اس طرح میٹھے انداز میں زہر دیا گیا ہو وہ تو بہت اثر انداز ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ تو دجال کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا بندہ اس کی شبات کا شکار ہو جائے گا تو یہ دوسرے لوگ ہیں یہ کس کی اٹھا گری میں آتے ہیں ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے ان کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے تو یہ تو بدرجہ اولاد دوسرے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اس لیے اگر وہ دیوبندی تھا واقعی خبیص اس نے اپنے استاد کی بات کیوں نہیں مانی اس استاد کو پتا تھا کہ یہ ایک نکمہ نکٹو ناہل شگرد ہے یہ اس کی باتوں کو نہیں سمجھے گا اور ڈمبی چوڑی کتابوں پر تک اس کی رسائی نہیں ہے انہیں روکت اچھا کیا لیکن یہ ایسی گندی مچ لیتی جو پتھر چٹ کے واپس آئی اس نے کیا کیا ضرور کتابیں پڑھی پھر گمراہ ہو گیا تو علماء جو روکتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ قرآن سے ہم نے آیت پیش کی ہے حدیث مبارکہ پیش کی ہے آگے سنیئے علماء جو روکتے ہیں کیوں روکتے ہیں اس کتاب کے بہت سارے نقصانات سامنے آئے ہیں اب ترہاں وہ نقصانات سوچئے جن کی وجہ سے علماء نے روکا لوگوں کو کہ اس کتاب کو مت پڑھو سنو درہا یہ ایک صاحب لکھتے ہیں منظور الحق صاحب 20 ستمبر 1967 کو ایک ختمے مدودی صاحب کو ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کے بارے میں لکھا کیا لکھا سنیں کہ میں نے شیعوں کو یا تو اس وقت بدلے بجاتے دیکھا جب سکندر مردہ یہاں صفی حکومت کے قیام کی راہموار کر رہے تھے یا پھر اس کتاب کی اشاعت پر سنا کہ اس کتاب کی اشاعت پر خلافت و ملوکیت کی اشاعت پر رافضی خوش ہوئے رافضی صحابہ کے دشمن آگے سنو میرے ایک شیعہ رفیق کار نے کہا اب بولو اب تو مولانا مدودی بھی تفصیلی ہو گئے حالانکہ انہوں نے یہ کتاب اب تک دیکھی بھی نہیں مجھے ایک شخص کا علم ہے جو اس کتاب کو پڑھ کر شیعہ ہو گیا اور اب اس کے حوالے دیتا پھرتا ہے گوھر کرتے ہیں اس کتاب کی اشاعت سے رافضی صحابہ کے دشمن خوش ہوئے بہلے کیوں ان کے لئے گئی تھی ان کے مدے کا موال موجود ہے نشہی کو کیا چاہے کیا چاہیے نشہ وہ ان کو مل گیا وہ خوش نہیں ہو گئے تو کیا کریں گے تذکر آمدودی صفحہ نمبر 133 اب ادھر اب بتاؤ اس کتاب سے رافضی خوش ہوئے اس کتاب کو پڑھ کر لوگ شیعہ ہوئے صحابہ اکرام سے بدزن ہوئے متنفر ہوئے تو علماء اس کتاب سے لوگوں کو نہ رکھیں آگے سنو اس کا اور لقصان کیا ہوا ایک قانون بن رہا تھا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں تنقید بنگ کی جائے اور آپ کو پتا ہے کہ رافضیوں کا دن رات کا مشکل ہے یہ ہے ان میں اس زاکر کی ترقی نہیں ہوتی جو صحابہ اکرام کے بارے بدزنی نہ کرے تو فوراں میدان عمل میں اتر ہے انہیں کیا لکھا سنیئے ذرا ہاں شیعہ صحابہ کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے یہ شیعہ کہتا ہے اور بوقت ضرورت ان پر بہوالہ قرآن حدیث تاریخ تنقید کرتے ہیں ملہوض رہے کے برادران آل سنت کے نزدیک بھی صحابہ اکرام تنقید سے بالاتر نہیں یہ باتیں کر کے نا آگے وہ شیعہ مثال کونسی دیتا ہے وہ سنو ذرا چنانچہ موجودہ دور کے جید سنی عالم مولانا مدودی مرہوم نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں جا بجا صحابہ پر تنقید فرمائی ہے اور یہ کتاب آج بھی کھلے بندوں بزار میں فروخت ہو رہی ہے درہ گھور کرو آپ شیعہ حب ترودہ رضاکار اکتوبر انیس سو اسی لو جی صحابہ اکرام کے بر میں ایک بل پاس ہو رہا تھا اور شیعہ اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ تم ممہ تنقید سے کیوں روکتے ہو اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو تنقید تو سننی بھی کرتے ہیں مثال میں کس کو پیش کیا ابوالالہ مدودی کو کونسی کتاب پیش کی خلافت و ملوکیت پیش کی تو یہ کیسے لائک ہے کہ مسلمان اس کو پڑھیں یہ تو شیعہ کے لئے لکھی گئی کتاب ہے یہ تو شیعہ کو خوش کرنے والی کتاب ہے یہ تو لوگوں کو صحابہ اکرام سے بدزن کرنے والی کتاب ہے مزد سامین آپ غور کریں غور اس کتاب نے رافتیوں کو کتنا خوش کیا اس کے انہوں نے حوالے دیئے اس کو انہوں نے ڈھال بنایا اور اس کتاب کی رافتیوں کیا اتنی پذیرائی ہوئی سنیے ذرا مدودی صاحب کے بیٹے کی زبانی ڈاکٹر احمد فروق کہتے ہیں ابباجان کے علامہ خمینی کے ساتھ تعلقات بہت پرانے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت توبکر عمر قسمان کا دشمن مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں فساد کرنے والا رافتیوں کا پیشوہ خمینی صاحب کے اس کے ساتھ پرانے تعلقات تھے سنیے ابوالعامدودی صاحب کے بیٹے کی زبانی ڈاکٹر احمد فروق صاحب کہتے ہیں کہ ابباجان کے علامہ خمینی کے ساتھ تعلقات بہت پرانے تھے سبحان اللہ اور کون خمینی حضرت توبکر عمر عثمان کا دشمن کون خمینی عزواج متحرات کا دشمن دین اسلام کا دشمن اس کے ساتھ اس کے بڑے پرانے تعلقات تھے اور آگے لکھا اور علامہ خمینی نے ابباجان کی چند کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کر کے کم کی درسگاہ کے نسام میں شامل کر لیا تھا اب غور کرو اور انہی بدنام کتابوں میں ایک یہ کتاب بھی ہے خلافت و ملوکیت بھی کہ جس کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کر کے اپنے نسام میں داخل کی چون داخل کی رفسیوں نے بتاؤ ذرا ان کے مطلب کی باتیں ہیں ان کے مقصد کا مواد ہے اس میں اور آگے لکھا ابباجان کی خواہش تھی کہ ایران کی طرح پاکستان میں بھی انقلاب برپا ہو روزرامہ نوائے وقت لاہور انتیس ستمبر انیس سو اناسی اندس سو بطر اب پتہ جلا اس کتاب کے نقصانات کا کہاں تک اس کے نقصانات پہنچے اس کتاب کی وجہ سے لوگ شیعہ ہوئے شیعہ نے اس کو ڈال کے طور پر استعمال کیا شیعہ نے اس کی تعریف کی حتیٰ کہ شیعہ نے اس کو اپنے نساب کا حصہ بنایا اچھا شیعہ نے خلافتوں ملوکی تو انتیس سابدہی سبنا لیا اگر وہ واقعی بڑے علم کے دل دادہ ہیں تو مولانا سرفراد خان سفدر احمد اللہ علیہ کی ارشاد و شیعہ کو بھی سبنا لیں فارسی میں ترجمہ کر کے اس کو بھی داخل کر لیں ایسا کریں وہ مولانا محمد نافے صاحب رحمت اللہ علیہ کی رحماؤ بینہم اس کا بھی فارسی میں ترجمہ کروائیں اس کو بھی کمنت کی یونیورسٹی میں داخل کریں ان کو نہیں کرواتے کیوں ان کتابوں میں ان کے مطلب کا مواد نہیں ہے ان کے مطلب کی باتیں نہیں ہیں اور یہ کتاب صحابہ اکرام پر تبرہ تنز تشنی ان چیدوں پر مشتمل تھی اس لیے نافذیوں نے اس کو سینے سے لگایا اس کی تعریفیں کی ڈال کے طور پر استعمال کیا حتیٰ کہ اپنے بچوں کو وہ کتاب پڑھانا شروع کر دی یہ ہے اس کتاب کی مقبولیت تمام حال سنت نے اس کتاب سے براد کا اظہار کیا قبول کس نے کیا رافتیوں نے کیونکہ اس کے لیے لکھی گئی تھی اب تجلا یہ محمد علی مرزا جو جگہ جگہ شیعوں کا دفاع کرتا ہے یہاں پر بھی اس نے پورا پورا ان کا دفاع کیا ہے ان کا ساتھ دیا ہے اس کو بھی کیوں پسند ہے اس میں صحابہ اکرام خصوصا حضرت سیدنا محاویہ رضی اللہ پر تنقید موجود ہے اس کو تو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو محاویہ رضی اللہ پر تنقید کرتا وہ جو اس نے واقعہ کربلا کے بارے میں ریسرچ پیپر لکھا ہے نا اس کے بار بار کہتا ہے اس کا فارسی تجیبہ ہو رہا فارسی تجیبہ کیوں ہو رہا رافضیوں کو پڑھانے کے لیے تاکہ ایران میں بھی میرے یہ گمراہی پر مبنی پوسٹر پھیل جائیں ان لوگوں کو پتا چلے ہوا کئی سنیوں کو لباس میں مارے بہت سارے بائی موجود ہیں ان کا سر کوب کون ہے محمد علی مرزا تو یہ چند سچائیاں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتلا دیں محمد علی مرزا کہتا ہے جناب سچائی معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالف کو بھی پڑھیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ اپنے مخالف کو نہیں پڑھیں گے تو آپ دونوں طرح کی کتابیں پڑھیں اچھا ایک بہت مسلمان ہے اس کو اسلام کی سچائی تمہارے سول کے مطابق نہیں معلوم ہوگی جب تک کہ وہ عیسائیوں کی کتابیں نہ پڑھیں جب تک کہ وہ ہندووں کی کتابیں نہ پڑھیں جب تک کہ وہ یہودیوں کی کتابیں نہ پڑھیں حضور پاک صلی اللہ سے انہوں نے یہ تعلیم دی تھی اور لوگ کو انہوں پتہ نہیں لگنا کہ اسلام کی سچائی کیا ہے پہلے تم یہودیوں کی کتابیں بھی پڑھو عیسیوں کی کتابیں بھی پڑھو حالانکہ باطل کی کتابیں صرف وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ جن کا اسلام پر خوب مطالعہ ہو اور وہ جوابات دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی مضبوط آدمی وہ پڑھ سکتے ہیں بس اور تم کیا کہتے ہو سچائی معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری کتابوں کو ایک پڑھو پاگل آدمی ہے تو ایک کتابیں صرف وہ بندے پڑھے جو ان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں ورنہ تو ادھا کر ہندوانی کتابیں دوسرے دینے لے آکے انہوں پڑھا جاتے لے کے بیٹھے بڑے پھرنے کامڑیں ان میں سے دیکھنا ہفتے سات آٹھ دن کے بعد یہ اندر سے بلکل ڈاماڈور ہو جائیں گے پھر تمہیں پتا چلے گا اسلام کی سچائی کسی باطل مذہب کی کتاب پڑھنے پر موقوف نہیں ہے اسلام کی اپنی سچائی ہے مسلح کے آل سنت کی اپنی سچائی ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے ابو العالم و دودی کی خلافت و ملوکیت لوگوں کو دین صحابہ اکرام اسلام سے متنفر کرنے والی ہے اس کتاب سے بچا جائے اور وہ صرف عالم پڑے جس کا گہرہ مطالعہ ہو اور جو باطل فرقوں پر گہری نظر رکھتا ہو جو دور دور کی عربی کتابیں اس کی نظر میں ہوں جواب دے سکتا ہو صرف وہ پڑے کیوں کہ سامپ کو وہی ہاتھ ڈالے جو اس کا منتر جانتا ہو جو اس کا زہر نکالنا جانتا ہو عام بندہ اگر پنگا لے گا تو وہ نقصان ہی اٹھائے گا اور کیا کرے گا